بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکانمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز پنجاب پبلسرز کمیشن نے آج ایک نئی ایڈورٹائزمنٹ جاری کی ہے اور یہ جو نیا اشتہار ہے اس میں بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کیونکہ پنجاب پبلسرز کمیشن نے اسسسٹن پروفیسر اور لیکچرار کی جو بھرتی ہے وہ اناؤنس کر دی ہے اور اس نئی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو بھرتی اناؤنس کی گئی ہے پنجاب پبلسرز کمیشن کی طرف سے اس کے مطالق میں نے آپ کو پریویس ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بہت جلد کومبرس کالجز جو ہیں ان کے اندر پی پی ایسی لیکچرارشپ کی سیٹیں اور اسسسٹن پروفیسر کی سیٹیں اناؤنس کرنے جا رہا ہے تو ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کو مکمل دیکھیں گے کہ اس میں کون سے سبجیکٹس ہیں جس میں لیکچرار کی سیٹیں اور اسسٹن پروفیسر کی سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے کون سی الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کنڈیشنز کیا کیا رکھی گئی ہیں ایکسپیرینس کی کیا شکھ ہے ایج لیمٹ اس کے اندر کیا ہوگی اور کون سے سبجیکٹ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اسسٹن پروفیسر کی سیٹ ہے اسے سیڈیر انسٹرکٹر یا اسسٹن پروفیسر اور ایٹین گریڈ کی یہ سیٹ ہوگی میل کالجز کے اندر میل کے لیے اور اس میں جو سبجیکٹس ہیں ان میں انگلیش کی چودہ سیٹیں ہیں اور اسلامیات کی انیس سیٹیں ہیں کومرس کی فیفٹی سکس چھپن سیٹیں ہیں ایکنومکس کی چودہ سیٹیں ہیں میتھمیٹکس کی چودہ سیٹیں ہیں اور سٹیٹ کی بارہ سیٹیں ہیں ٹوٹل یہ ون ہنڈٹین ٹوئنٹین سیٹس ہیں اٹھارویں سکیل کی اسسٹن پروفیسر کے لیے اور اس میں تمام سبجیکٹس کے اندر جو ہے وہ ماسٹر ڈگری اٹ لیسٹ ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اور پی ایچ ڈی کے بعد جو ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ریلیونٹ فیلڈ کے اندر ہونا چاہیے نیشنل اور انٹرنیشنل ارگنائزیشن کا یعنی اگر آپ کے پاس سمپل پی ایچ ڈی ہے تو آپ بداؤٹ ایکسپیرینس بھی ایٹین گریڈ کی اس سیٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس ایم فیلڈ ہے اور ان کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے گریجویٹ لیول کا اور ریسرچ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی کالج یا یونیورسٹیز کا جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ریکنائزڈ ہو تو ایم فیلڈ والے لوگ بھی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کا جو ٹوٹل ایکسپیرینس ہے وہ پانچ سال بنے گا اور پی ایچ ڈی والوں کا جو ٹوٹل ایکسپیرینس ہے وہ تین سال بنے گا یعنی وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ان کے پاس تین سال کا پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے یا ریسرچ کے ایکسپیرینس ہے وہ اٹھارون سکیل کی سیٹ پر ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ کانڈیٹس جنہوں نے ایمفل کیا ہوئے اور ان کے پاس پانچ سال کے ایکسپیرینس ہے وہ بھی ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کے پاس سمپل ماسٹر کی ڈگری ہے یا بی ایس آنرز کی ڈگری ہے ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ سات سال کا ہونا چاہیے تو سات سال کا اگر ایکسپیرینس ہے تو آپ اسسسٹن پروفیسر کی سیٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اور جو lecturership کی seat ہوتی ہے اس کے اوپر کسی کسیم کا experience جو ہے وہ درکار نہیں ہوتا اس میں جو age limit رکھی گئی ہے وہ جو total age limit ہے وہ 40 years ہے 40 years تک کے جو candidates ہیں وہ اس seat پر اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ lecturership کی advertisement اس سے نیچے موجود ہے اور اس میں اور بھی دیکھ لیں کہ جو test ہے اس میں 80% subject related ہوگا اور 20% آپ کا general knowledge related ہوگا جبکہ lecturership کی اگر ہم بات کریں تو 17 grade کی permanent یہ seatیں ہیں regular basis کے اوپر commerce colleges میں جس میں اردو کے 110 ہیں انگلیش کی 92 اسلامیات کی 58 commerce کی 95 English short hand کی 23 economics کی 37 computer science یا IT کی 37 mathematics کی 41 اور statistics کی 18 total یہ 511 seatیں ہیں 17 grade کی regular basis کے اوپر اور اس میں جو eligibility criteria's ہیں اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ انگلیش اردو اسلامیات economics mathematics یا statics کے اندر آپ کے پاس MSc یا 16 سال کی equivalent degree ہونی چاہیے جو کہ higher education commission of Pakistan سے recognized ہو جبکہ commerce کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ اس میں master degree in commerce ہو سکتی ہے master degree in business education ہو سکتی ہے master degree in economics ہو سکتی ہے master degree in business administration ہو سکتی ہے جس میں آپ کے پاس bachelor ہو in commerce اور master degree in accounting and finance ہو سکتی ہے جس میں آپ کا bachelor ہو commerce کے اندر تو اگر commerce میں آپ کا bachelor ہے اور اس کے بعد آپ نے business administration پڑا ہوا ہے یا آپ نے economics پڑا ہوا ہے یا accounting and finance پڑی ہوئی ہے تو آپ commerce کی ان سیٹوں کے اوپر apply کر سکتے ہیں جو کہ 95 seats ہیں اور یہ اچھی خاصی seats ہیں 95 seatیں ہیں تو آپ ان سیٹ کی تیاری کر کے اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں اس میں experience کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی جبکہ جو age limit رکھی گئی ہے وہ 33 years ہے for male candidates 33 سال تک کے جو male candidates ہیں وہ اس seat کے اوپر apply کر سکتے ہیں posting جو ہے یہ پنجاب بھر کے کسی بھی آپ کے جو commerce college ہے commerce cadre college ہے وہاں پہ ہوگی اور اس میں regular basis کے اوپر ہوگی اور آپ پنجاب میں کسی بھی district کا domicile کسی بھی district کے domicile آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اس seat کے اوپر ان سیٹوں کے اوپر apply کر سکتے ہیں 80% اس کے اندر subject related questions پوچھے جائیں گے PPSC کے exam میں اور 20% general knowledge related چیزیں پوچھی جائیں گے تو ضرور اس میں apply کریں یہ بہت بڑی opportunity آئی ہے اس کے علاوہ revenue department ہے deputy commissioner بھاول نگر میں وہاں پہ junior clerk کی اکی سیٹیں آئی ہیں اور انہی کی سیٹوں کے اوپر higher secondary school certificate ہونا چاہیے یعنی second day آپ کے پاس enter ہونی چاہیے اور 25 words per minute کی speed ہونی چاہیے computer کے اوپر english کی اور proficient ہونا چاہیے microsoft office کے اوپر تو آپ اس سیٹ پر apply کر سکتے ہیں اگر خیار رہے کہ اس میں صرف اور صرف بھاول نگر والے جو لوگ ہیں وہی اس سیٹ کے اوپر apply کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سرگودہ میں board of intermediate and secondary education میں welfare officer 17 grade کی ایک سیٹ around کی گئی ہے اور master degree مانگی گئی ہے sociology یا social work کے اندر اور ایک سال کا experience male کے لیے ہے اور 48 جو ہے وہ female کے لیے رکھی گئی ہے اس advertisement کے اوپر apply کرنے کی جو last date ہے وہ 5 janvary 2024 ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ time نکال کے اس کے اوپر مزید detail میں بھی آپ کے ساتھ اس میں apply کرنے کا طریقہ اور باقے ساری چیزیں شیئر کی جائے till then ویڈیو کو like کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ